بچے کا آئیڈیل کیسے بنے؟ ذرا توجہ کیجئے والد کتاب پندھے میں مشغول ہیں والدہ کچن میں برتند ہو رہی ہیں اور بچہ حال میں خلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے ٹیلی فون بچتا ہے ماں کام چھوڑ کر ٹیلی فون کی طرف جانا چاہتی ہے لیکن والد ان سے پہلے ہی اٹھ کر فون اٹھا لیتے ہیں فون پر بات کر کے دوبارہ متعلق شروع کر دیتے ہیں والد گھر میں نہیں بچہ مسلسل ماں کا دامن کھینچ رہا ہے کہ میرے ساتھ کھیلے لیکن ماں کھانا بنانے میں مصروف ہے اس لئے کہتی ہیں تھوڑا صبر کرو بیٹا چند منٹ بعد آؤں گی اچانک فون بچتا ہے ماں کام چھوڑ کر فون اٹھاتی ہے بچہ چند دنوں سے اس بات کو نوٹ کر رہا ہے فون کی آواز سن کر کام چھوڑ کر جواب دینا آج بھی فون بجا بچہ جو کھاپی میں رنگ کر رہا تھا فوراں فون کا جواب دینے اٹھا سب سے پہلے اس نے فون اٹھایا لیکن ماں نے مسکر آ کر اس کے ہاتھوں سے فون لے لیا اب آگے دیکھئے بچہ اپنی گاڑی سے کھیل رہا ہے ماں کپڑے استی کر رہی ہے والد سوفے پر لیٹے اخبار پڑھ رہے ہیں مسجد سے آزان کی آواز آتی ہے بچہ سر اٹھا کر ایک نظر باہر ڈالتا ہے اور آواز کو ڈھونٹا ہے پھر ایک نظر اپنے والد پر کوئی خاص حرکت نہیں دیکھی دوبارہ کھیلنے میں مصروف ہو گیا ماں پھلوں کی پلیٹ لے کر والد کے نزدیک بیٹھتی ہے بچوں کو اپنی گود میں بٹھاتی ہے سب میوے کھانے میں مصروف ہیں آزان کی آواز آتی ہے بچہ پھر آواز کی طرف توجہ کرتا ہے والدائن کی طرف سے کوئی اقدام دیکھنا چاہتا ہے لیکن چند روز تک ایسے ہی ہوتا ہے آج پھر گھر میں سب اپنے کاموں میں لگی ہوئے ہیں اور بچہ کھیلنے میں آزان کی آواز آتی ہے لیکن بچہ سر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں ہے یہ وہی فرمانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے بچے اپنی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں یہ ماں باپ ہیں جو اسے بے دین کرتے ہیں اگر والدائن آزان کی آواز سن کر کام کاج چھوڑ کر نماز کی طرف جائیں تو بچے کے تحت شعور میں محفوظ ہو جائے گا کہ آزان کی آواز آئے تو کیا کرنا ہوتا ہے جیسے فون کی آواز کے بعد کا رد عمل اس کے ذہن میں رہ گیا اسی طرح بچہ نماز سے آشنا ہوتا ہے اور بغیر بولے ہمارے عمل سے سیکھتا ہے موسیقی